اور نوجوز سنگھ سددو نے بھی ٹویٹ کیا ہے آمود آپ سے تھوڑی دیر پہلے اور سواگت کیا ہے رائٹ ڈیریکشن میں اٹھایا گیا قدم بتایا ہے بلیک لاز انہیں ایک بار پھر کہا ہے نوجوز سنگھ سددو نے اور کہا ہے کہ ستیا گرہ جو تھا کسان مورچہ کا وہ رنگ لائیا اور کسانوں کی شہادت کی وجہ سے آج یہ لما آیا ہے جب کیندر سرکار مجبور ہوئی ہے ان تینوں کیندریہ کرشی کانونوں کو واپس لینے کے لیے پنجاب بہت اہم ہو جاتا ہے آمود پنجاب پر بڑا خاصہ زور ہے اس وقت بی جے پی کا اور کیندریہ کرشی کانون پنجاب میں چناموں سے پہلے بی جے پی کی راہ میں ایک بڑا روڑا نظر آ رہے تھے اور اب تو کیپٹن امرندر سنگھ سیدھے سیدھے ایک طرح سے میسج دے رہے ہیں کہ وہ بی جے پی کے ساتھ ہیں بلکل سمیر اس کو دو ڈھنگ سے ہم دیکھ سکتے ہیں مہتفون بات یہ ہے کہ جب کیپٹن امرندر سنگھ نے کانگریس چھوڑا تھا اسی وقت یہ تیہ ہو گیا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ بی جے پی کے ساتھ وہ جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کرشی کانونوں پر کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے آج وہ بڑا فیصلہ آ گیا لیکن اس سے بھی مہتفون بات یہ ہے کہ چکی پنجاب ایک بورڈرنگ اسٹیٹ ہے اور اس کا بورڈر نشتی طور پر جو ہے پاکستان سے لگتا ہے اور بہت ہی سنسٹیو ایسو ہو جاتا ہے جس طرح سے کسانوں نے آندولن کیا تھا تو کہیں نہ کئی کیندر سرکار کے من میں یہ ایک بھائب نشتی طور پر رہا ہوگا کہ یہ آگے نہ بڑھے پہلے بھی خالستانی مانگ کے تحت پنجاب جل چکا ہے تو کہیں ان کو اس کا فائدہ پاکستان جیسے دیس نہ اٹھا لیں یہ کب تمام ایسوز سے بورڈرنگ اسٹیٹ ہونے کی وجہ سے بھی کیندر سرکار اس میں کافی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہ رہی تھی لہٰذا آج جو فیصلے لیے گئے ہیں اس کے کئی وجہ ہیں اور اس میں جو کیندر سرکار کے طرف سے پردھان منتری نے کہا ہے کہ ان کی کمی رہ گئی ہے اور چھما مانگا ہے آپ نے یہ سمجھئے کی نظیر ہے کہ ہم کوئی اگر بہتر نیڑے لیتے ہیں اور اس کا بھی اگر ویروت لگتار ہوتا ہے لوگ نئی سمجھ بھی اپا رہے ہیں اور آندولن اس قدر ہوتا ہے تو اس کو واپس لینے میں کیندر سرکار کو کوئی گوریز نہیں ہے نشیط طور پر اس پر راجنیتی ہوگی راجنیتی ہو رہی ہے اور آگے بھی ہوگی لیکن یہاں محبت پونڈ بات یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ بورڈرنگ اسٹیٹ ہے جس کی کیمہ پاکستان سے لگا ہوا ہے اس کا بھی دھیان میں ہمیں رکھنا ہے یہ بات اپنے آپ میں بہت بڑی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ واقعی ہے کہ یہ نظیر جو ہے وہ پیش کی گئی ہے اور سرکار اپنے رکھ کو لے کر کافی فلیکسبل نظر آ رہی ہے کافی لچیلی نظر آ رہی ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش یہاں پر پردھان منتری نریندر موڈی کے رکھ میں صاف طور پر نظر آتی ہے جس بات کا ذکر کر رہے تھے پی اے موڈی کہ زیادہ تر کسانوں نے اس کا سمرتھن کیا لیکن کچھ کسان سنگٹھن ایسے تھے انجھا نہیں پائی اس میں کامیاب نہیں رہی اس لیے ان کانونوں کو واپس لیا جا رہا ہے اس کے بعد انہوں نے اپیل کی کہ آندولن کو اب وہ کسان ختم کر دیں تو سرکار کے رخ میں ایک لچیلہ پن اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش نظر آتی ہے اس بیج کرشی کانونوں کے واپس ہونے پر نفجو سنگھ سددو کا ٹویٹ جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ آپ کے سامنے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کالے کانونوں کو نرست کرنا بہتر قدم ہے کسان مورچہ کے ستیاغرہ کو یہ ایتحاسک سفلتہ حاصل ہوئی ہے تو پنجاب کانگریس کے ادھیکش نفجو سنگھ سددو کا یہ پہلا ریاکشن تینوں کیندریہ کرشی کانونوں کو واپس لے لیا ہے کہ ان سرکار نے پردھان منتری نریندر موڈی کے بڑے اعلان کے بعد پنجاب سے یہ دو بڑی پرتکریہیں سامنے آئی ہیں پہلی کیپٹن امرندر سنگھ کی جس میں وہ نہ صرف سواغت کر رہے ہیں بلکی پردھان منتری نریندر موڈی کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کیپٹن کی طرف سے وہیں نفجو سنگھ سددو نے بھی اس پہل کا سواغت کیا ہے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر ٹی وی نائے